بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ سکرین پر جو دیکھ رہے ہیں یہ دیریکٹر دیریکٹریٹ آف لائف سٹاک انڈیری ڈیویلپمنٹ دیپارٹمنٹ میں جوبز آ چکی ہے اور اس میں جو جوبز ہے کمپیوٹر آپریٹر آفیس آسسٹنٹ انجینئر کلرک ویٹرنری آسسٹنٹ درجہ چارم اور اس کے لئے جو عمر ہے اٹارے سے بتیس بیس سے بتیس اٹارہ سے تیس اٹارہ پینتیس اٹارہ بتیس اٹارہ چالیس اور اس کے لئے جو ہے تعلیم میٹرک ایف 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 ایسی اور انٹر ہے تو بہت اچھی جوبز ہے اور بہت زیادہ تعداد میں جوبز ہے اور اس کے لئے جو اپلائی کرنے کا طریقہ وہ بھی آن لائن ہے بہت آسان طریقہ ہے تو کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپلائی کر دے رہے اس میں جو پہلے نمبر پر کمپیوٹر اپلائیٹر بی بی ایس سیکسٹین ہے اٹارہ سے بتیس سال اس کے لئے عمر ہے اور اس کے لئے جو تعلیم ہے کسی بھی تصنیم شدہ بورڈ سے سیکنڈ کلاس انٹری میڈر سٹیٹکس اکنامکس میٹیمیٹکس فیزیکس کمپیوٹر یا کسی ایک مضمون سے پاس کیا ہو اور سب اور ٹیکنیکل بورڈ کے ساتھ ریجسٹر ادارے سے کمپیوٹر ایک سالہ ڈی ایڈھی جو کیا ہو دو نمبر پر ہے آفیس اسسٹین بی پی ایس سیکسٹین بیس تا بتیس سال اس کے لئے عمر ہے اور کسی بھی تسلیم تسلیم شدہ یونیورسٹی سے بی یا بی ایس سی یا اسے کے برابر تعلیم کمپیوٹر ترجبہ رکھنے والے کو ترجیح دی جائیں گی تین نمبر پر ہے جنر لرک ہے بی پی ایس گیا رہا ہے آٹارہ سے تیس سال ہے اور کسی بھی تسلیم شدہ بورڈ کا سیکنڈری سکول سٹیفیکیٹ یا ٹائپنگ سپیڈ کمپس کام ترتی الفاظ پی منٹ چار نمبر پر لیپ ٹیکنیشن ہیں بی پی ایس گیا رہا ہے آٹارہ سے پینتیس سال اس کے لئے عمر ہے اور کسی بھی تسلیم شدہ بورڈ کا سیکنڈری سکول سٹیفیکیٹ میڈیکل فیکلٹی ہے برابت انہواق کی تسلیم شدہ ادارے سے دو تی یا تین سالہ ڈیپلومہ پیتالوجی پائن نمبر پر ہے ویٹرینری اسسٹنٹ بی پی ایس دس ہے آٹارہ سے پتیس سال ہے کسی بھی تسلیم شدہ بورڈ کا سیکنڈری سکول سٹیفیکیٹ یا کسی بھی ریسٹریشن ضروری تربیت ادارے کا دو یا تین سالہ ویٹرینری اسسٹنٹ ڈیپلومہ چھے نمبر پر ہے درجہ چارہ بی پی ایس تین ہے آٹارہ سے چالیس سال ہے مقامی ہوائندہ اور صحت مند ہو اور اس کے لئے جو اپلا ہی ہے www.ats.org.pk پہ ہے کس طرح آپ اپلا کر سکتے ہیں بہت سا سان طریقہ ہے آپ گوگل پہ آئیں گے گوگل پہ آپ لکھیں گے www.ats.org.pk انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کا جو افیشلی پیج ہے وہ اپن ہوگا آپ کے سامنے اس طرح کا ڈیش بولڈ اپن ہوگا اور جو پہلے نمبر پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کا جو افیشلی پیج ہے وہ اپن ہو جائے گا یہ آپ سکرو ڈاؤن کریں گے سکرو ڈاؤن کرنے کے بعد آپ کو جو یہ نظر آ رہا ہے یہ یہ پروڈجکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں آپ اس کو نیچے کریں گے نیچے کریں گے یہ ڈیریکٹر آف تی لائف سٹاک اس پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ یہ جو پہلے نمبر پر آپ دیکھ رہے اس پہ جو لکھا ہوا ہے ڈاؤنلوڈ ایڈیٹائزمنٹ اس پہ آپ کلک کریں گے وہ تو میں نے آپ کو ایڈیٹائزمنٹ کے بارے ہم بتا دیا ہے دوسرے نمبر پر جو ہے ڈاؤنلوڈ فارم اس پہ آپ کلک کریں گے یہ اس کے جو فارم ہے اس پہ آپ یہ آپ اس کی جو انٹری ہے وہ پورا کریں گے اس میں جو حالی جو کہ اس کو پور کریں گے اس پہ اپنے پاسپورٹ پیکچر لگانے ہوں گے اپنا نام فل نیم فادر نیم سنے سی نمبر جینڈر میل فی میل ڈیٹ آف بار دے پوسٹل ایڈریس ای میل لکھنا ہے ڈیسٹک لکھنا ہے سیٹی لکھنا ہے پون نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنا ہے مسلم نن مسلم ڈیس آر یو ریٹائر فرم آرمی نو وغیرہ دے سیٹیفیکیٹ لکھنا ہے ٹائگر اپنا کوالیفیکیشن لکھنا ہے امپلومیٹ ریکارڈ لکھنا ہے ایک ایڈریس ایکسپیرینس لکھنا ہے اس نے سی نمبر لکھنا ہے ٹوٹل جوب ایکسپیرینس اپنا لکھنا ہے تصویر لگانا ہے پھر اس پہ اپنا نام لکھنا ہے سائن والد کا نام لکھنا ہے اور سائن سائن کرنے آرڈیٹ لکھنا ہے یہ فیڤے فیڈے سے گھر نائے یہ اس کے ایڈریس پر آپ اس کو سینڈ کریں گے اور یہ اس کا جو ایچ بی ال کا اور سیل بینگ ک رسیدہ یہ تین سو پچاس روپے اس کو آپ کرو اس کئی ایڈریس پر غیر ہے جو یہ ایڈریس آپ دیکھ رہے اس ایڈریس پر آپ اس کو سینڈ کریں گے تو انشاء اللہ دوبارہ اس طرح جو بیوڈٹی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تو اس وقت آپ سے اجازت چاہترین اللہ حافظ